نمسکار میں ہوں ربی پرکاس اور یہاں کاریکرہ میں سمپرتی جھارکن کی چرچہ جب آپ باہر کے راجیوں میں کرتے ہیں یا دیس کی رازدھانی میں کرتے ہیں تو کچھ خاص چیزوں میں ایک بات یہ بھی چرچہ میں آ جاتی ہے شامی ہو جاتی ہے کہ جھارکن میں ڈائین بیسائی کے بہت سارے معاملے ہوتے رہتے ہیں اس سال کی بھی اگر آپ بات کریں گے تو اب تک ڈائین پرتاڑنا کے کئی سارے معاملے آئے کئی محلاؤں کی اور پرسوں کی بھی ہتیا کر دی گئی اور ایسے کئی سارے معاملے جھارکن کے الگ الگ تھانوں میں درج ہیں اور ہم لوگ اکثر اس پر چرچہ کرتے ہیں سیمینار اس پر ہوتے ہیں سرکار کے کئی سارے کاریکرم ہیں اس کے بوجود یا پرمپرہ رکھتے نہیں ہیں اور یہ درباگی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈائین پرتا بن گئی ہے اظہارکن میں پرتا کہنا بھی جو ہے اس پر بھی چرچہ ترک کیا سکتا ہے کہ یہ پرتا کیسے ہو سکتی ہے جب آپ کسی کو مار دیتے ہوں یا کیسے پرتا میں آپ کے سامین ہو سکتا ہے تو آج کس کاریکرم میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ڈائین کو پرتا پر کیونکہ اس کو پرتا کہتے ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا اور کیوں یہ ہوتی ہے کیا اس کا ساماجی کارن ہے ہم سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر رانچندر رام کا جو پروائی پی صدیقاری ہیں کئی دفعہ ہمارے کاریکرموں میں آ چکے ہیں اور کئی بار ہم لوگوں نے بھی ان مسلموں پر چرچہ کی ہے ڈاکٹر نیرہ پرمار کا جو سیوارنی ورث ہو چکی ہے ہندی کی پروفیسر تھی نرملا کالیز جو رانچی میں ہے اور ڈاکٹر رنجی سنگھ کا جو پروفیسر تھے وہ بھی ہندی کے بڑے بدوان ہے اور مارواری کالیز جو رانچی کا اس کے پروشاری تھے آپ تینوں ہی لوگوں کا پروشاری سر کیونکہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے یہ کتاب ڈائین پر تھا ایک کالپنک کلنگ تو کیونکہ کتاب حالی میں آئی ہے اور اس میں کئی سارے آنکھری ہیں جھارکھن کے اور بیہار کے بھی تو ہم آپ سے ہی اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں کاریکرم کو کہ یہ ہے کیا اور کہہ نہیں رکتی ہے اب تک نمشکار جوہار یہ ایک ساماجیک پرتھا جس کی چرچہ ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں صرف جھارکھن میں ہی نہیں ہے یہ ابھی پورے بشو میں ہے جھارکھن کے پرپیکش میں میں نے ایک کتاب لکھی ہے کارن تو بہت سے ہے لیکن سب سے بڑا کارن ہے لوگوں کا اندھ بشواش ہم لوگ صرف یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ جو گریب کے لوگ ہیں انہی کے گھر میں یہ پرتھا ہے یا یا کہہ کر کے باہر نکل جاتے ہیں کہ جو بلکل دور دراج میں ہیں جنگل میں ہیں جہاں پڑھنے کی شبھدھا نہیں ہے میڈکل شبھدھا نہیں ہے آنے جانے کی شبھدھا نہیں ہے وہی لوگ زیادہ گرشت ہیں ایسی بات نہیں ہے وہاں سے نکلنے کے بعد میں سادھاراں پروار بھی جو ہے ان میں بھی یہ پرتھا ہے یہ جو کلنک ہے یہ کالپنی تو ہے یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے لیکن یہ اتنا زیادے نش نش میں پھائل گیا ہے کھون میں آ گیا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے ابھی پرتھا یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو سیدھے کہتا ہے کہ یہ ڈائین کا دل کو ہے ڈائین کے چلتے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مر گیا جی گیا بچہ نہیں ہو رہا ہے لنگڑا ہو گیا لُلہا ہو گیا جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ڈائین پتھا پر کھل جاتا ہے لیکن اس کا تہمیں تھوڑا اگر ہم لوگ جائیں تو بھگت جی کو ہم لوگ دیکھیں یہ بھگت جی ہے یہ ہی ڈائین کی پہچان کرتے ہیں آئیو بھگت جی وہ ہیں سماج کے جو ابھی ایک حساب سے باہو بنی ہے ان کا ڈر کے مارے اس علاقے میں کوئی نہیں بولتا ہے یہ بھوٹ بین کی کٹھا کر کر کے لوگوں کو دیتے ہیں ان کا ان کو پرسرے ملتا ہے اور ان کے خلاب میں کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ پہ یہ اندھ بشواس جمع ہوا ہے کہ ہر بیماری کا علاقہ ڈائین ہے وہ ہی ڈائین کر دی ہے اس کو ماریے اس کو جان سے مار دیجئے اس کو تڑپائیے پیر کار دیجئے ہاتھ کار دیجئے گلا کار دیجئے آنکھ نکال دیجئے ان کو کپڑا پھار کر کے آپ یہاں کپڑا کو ان کو ان کے سماج میں ان کے گلی گوچے میں آپ گھومائیے یہ جو بشواس ہے اس سے ہمارا سماج ابھی باہر میں ہی نکل پا رہا ہے میڈکل سائنسز کا اتنا زیادہ پرچار ہے سب جگہ اتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوا ہر دوا ہر بیماری کی دوا ہے لیکن اس کو لوگ نہیں کرتے ہیں میں ایک چھوٹا سا ایک جامپل دیتا ہوں اپنے گھر سے کہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں ان کی آنکھ خراب ہو گئی میں نے بہت ان کو کوشی سیکھی چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بولی کہ آپ کو آپ کو پریشن کرنا پڑے گا لیکن وہ نہیں مان گھر سے بھاگ گئے گئے وہاں بھاگہ جی کے پاس میں گئے کالا مرگا لال کپڑا اچھت یہ جو سبی چیز ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے پلس پانک سے روپیہ لے کر ان کا الائج ہوا اور نتیجہ ہوا کہ ایک مہینہ کے بعد میں ان کی آنکھ پرمانند خراب ہو گئے جب وہ آئے لوٹ کر ان سے پوچھے تو بولے کہ آنکھ خراب ہو گئے لئے اب کھا کر یہ اب تو بھاگہ جی کے چلتے ہو گئے لئے یہ بشواس ہے اور یہ بشواس شدیوں سے چلا رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے تو یہ پرتھا کو ہم تو کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے یاد ایک کوپ رسہ ہے اور اس پر دھارکھنڈ سرکار کی ایک نیتی بھی آئی ہے یہ ڈھائین پرسہ دو ہزار ایک اس میں ایکٹ بنا ہے لیکن ایکٹ ہمارے کیوں اتنا کارگر نہیں ہو پایا ہے یہ سبھی چیزوں کو میں نے اپنی کتاب میں لکھئے کیوں کارگر نہیں ہو رہا ہے پولیس پدادکاری کہاں تک جمعوار ہیں سماج ہمارا کہاں تک جمعوار ہے اور سب سے جمعوار وہ ہے جو ہمارے پنچائیتی پیٹرن میں بھی اس کو لوگ بہت زیادے شنگینتا سے نہیں لے رہے اس لیے کہ وہ بھی اس میں ان کی بھی سہواجتہ ہے وہ بھی اس میں بشواس چاہیے کہ نیدی خریے جو آئی اس ہوا کرتی تھی یہاں سڈیو تھی جب سرائی کے لہ میں تب سرائی کے لہ جیلہ نہیں ہوا کرتا تو ہوا کہ ڈیان کے بہت نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر معاملے مہیلاؤں کے خلاف ہوتے ہیں پرسوں کی بھی خلاف ہوا جیسا آپ بھی جکر کر رہے تھے کپڑے فار دینا نروس روکے گھوما دینا میلہ پلا دینا چھوٹنی مہتو ایک ڈائین ہیں جن کو پہلی بار کہا مہیلاؤں کے خلاف targeted crime ہے یا آپ کو کچھ اور لگتا ہے نہیں targeted crime اس لئے ہے کہ پہلے تو مہیلائے وہ ہیں جو گریب پریوار کے ہیں بڑا کارن ہے دوسرا بڑا کارن ہے کہ میکشم اس میں ویڈو ہیں جو بدھوا ہو گئی ہیں تیسرا ہے کہ تھوڑا سا اومر دھراغ ہے اور اس سے زیادے لوگ ابھی جس سے تھوڑا بہت ہماری سہمتی ہے کہ یہ سمپتی کے چلتے ہوتا ہے ٹرائیوال ایک جو ہے اس میں جو لیڈی جنہوں کا عدھکار دیا گیا ہے بہت زیادے عدھکار نہیں ہے جب تک آپ جندا ہیں تک آپ اس سے کمائیے کھائیے اپنے جی میں رکھئے لیکن اگر آپ مر جاتے ہیں تو جو بھی پرپارٹی ہے اس پریوار میں چلی جاتی ہے اگر پریوار نہیں ہے کوئی تو وہاں کا جو مانک ہے جو مندہ ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے جی میں چلی جاتی ہے تو وہ کیا رہا ہے بہت سائش کے شیئے جمینوں کو لینے کے لیے پہلا دوسرا کارن ہے کچھ عورتیں جو گریب پریوار کی ہوتی ہیں خوبصورت ہیں اس میں گاؤں گھر کے لڑکوں کے نظر لگی ہوئی رہتی ہے اگر وہ اگری نہیں کرتی ہے تو بہانہ بنا کر اس کو پنچات میں مہلائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں مہلائوں کے خلاف پنچات ہو رہی ہے تو یہ کیوں نہیں رکھتا ہے میرا ایسا سوچنا ہے کہ یہ آرتھک سوشن ہے اور مہلائوں میں اتنی رکھتا نہیں ہے ان لوگ میں ساکھ شرطہ نہیں ہے اور ساتھ ہی ایک جڑتا اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم شوشن کر رہے ہیں جو اتیачار کر رہے ہیں کبھی بھی ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو بھگت ہے اور ساتھی جو وہاں کے جو دبنگ لوگ ہیں ان کی ملی جلی ساجیش ہے اور مل جل کر کے یہ لوگ اس کوپرتھا کو اس لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ روجی روٹی کا سوال ہے اس کا سب سے بڑا پکس روجی روٹی کا ہے اور دوسری بات ہے کہ جو بھی قانون بنے ہیں وہ کارگر نہیں ہوئے ہیں اس لیے کارگر نہیں ہوئے کیونکہ جیسے کہ جو اپرادی جیل میں جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بچوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کوپر رتھا کا آرم اگر اس کو ہمیں نشٹ کرنا ہے تو ہی پریوار سے ہی ہو سکتا ہے اگر پریوار کے بچی ایک شکشت ہو جاتی ہے تو اپنے پریوار میں ہی اس چیز کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنی بہن کے لیے لڑ سکتی ہے کہ سکتی کہ اس پریوار کو ہٹانا ہے تو اگر اس پرکار کی بیوستہ ہو اور ہمارا جو کانون کارگر نہیں ہے پھر نیائی پالی کا بھی اتنی روچی نہیں لیتی ہے تو ساکشرت کی ضرور ہے پھر پولیس کو بہت ہی جلدی کارگر قدم اٹھانا ہونا چاہیے اس کے جو بچے ہیں ان کے بچوں کو مپت میں شکشا ملنے چاہیے اور جو پریوار کے لوگ ہیں جو بیما ہوتا ہے بیما بھی مپت روپ میں کرنا چاہیے تو اس طرح اگر ہم جاگروک ہو کر اور من سے تو مجبوط ہونا پڑے گا صرف بات کرنے ہی لوگ کا لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو لنبا وقت بچوں کے بیج گزرائے ویسے لوگ جو امیر تکی پڑھائی کرتے ہیں جب کالیج میں آتے تو کیا پارٹکرم میں اگر اس کو سامل کیا جائے یا ان کو اس طرح کی کا مورل ایڈوکیشن دیا جائے تو اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑے گا اس کو روپ آنے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت ایمپیکٹ پڑے گا ایک پڑھا لکھا بیکتی جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں اس کو کہ سکتا ہے اپنی بات کو اور جب بشویدیالے کا شاتر کوئی ہو جاتا ہے تو وہ اتنا چھوٹا نہیں رہتا ہے کہ لوگ اس کو ignore کریں یا اس کی بات نہ سنیں اور وہ اپنے ماں باپ کو کافی دور تک پرحاویت کر سکتا ہے سماج کو پرحاویت کر سکتا ہے اور جو investigating authority جو آتی ہے باہر سے دیکھنے کے لئے ان کو بھی اپنی بات کہ سکتا ہے اور باتوں کو صحیح دھنگ سے رکھنے کے لئے پریوار کو سماج کو یا سدسیوں کو جو سماج میں رہتے ہیں ان کو سمجھا سکتا ہے کہ آپ اس کو کس روپ میں دیکھئے اور کس روپ میں اس کو بھی شلیشت کریے جسے کس کو روکا جا سکے ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ جب بھی دیار تھی تو بہت پہلے کی بات ہے خود میں بھی ڈائن سے ڈرتا تھا میں بھی ڈرتا تھا یہ ماننے کی بات ہے اور میری ماں اس میں بہت زیادہ وشواس کرتی تھی پرانے لوگ تھے تو اس سمیں ہم لوگ کچھ بول نہیں پاتے تھے کیونکہ اس طرح کی سوچ نہیں تھی سکھشا کا پرسار نہیں تھا لیکن آج میرا اپنا بھی بیچار بدل چکا ہے اور سر کی یہ کتاب جو میں نے پڑھی اور اس کو دیکھا بھی بہت ٹھیک سے میں دیکھا ہے تو اس میں بہت سارے سجھاؤ دیئے گئے ہیں بہت کام کے سجھاؤ ہیں ان کو بیشوید دیالیوں میں رکھنا چاہیے اور ایسے پاتے کرموں کو اور بھی جو آلیخ ہیں ان کو لے آنا چاہیے کیونکہ لڑکیاں بھی بڑے پیمانے پر کالیجوں میں آج کل پڑھ رہی ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کر کے اس دشا میں سکشت بنا کر کے اور اس پرثہ کو رکا جا سکتا ہے گاؤں میں دیہات میں اپنے گھر میں کیونکہ اس کی شروعات یہ دی ابھی نہیں کی گئی تو ایک تو اور بہت دیر ہو چکی ہے میں آپ کو میں بتاؤں کہ بجریا شاکھا کا جب آرمبو ہوا اور جب صدh اور ناث یوگی آئے اس سمیں سے یہ پرثہ اس دیش میں بد مول ہے خاص کر بیہار میں اوڑیس میں آسام میں اور بنگال میں تو تب سے یہ پرانی پرثہ ہے اور آج تک اس کو کارگر روکا نہیں گیا ہے چاہے وہ کانون کے ابھاو میں ہو جاگ رکھتا کے ابھاو میں ہو یا لوگوں کی ابھی روچی کے ابھاو میں ہو یا اس طرف کوئی سے آنکھ دکھانے چلے بلکل بلکل تو ایسا ہم نے انبھو کیا ہے اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کافی پڑھے لکھے ہیں بہت سکھشت ہیں وہ بھی اس میں بشواس کرتے ابھی کسی ٹیلیویزن چینل پہ یا کسی اکھوار میں مجھے یاد نہیں ریکال نہیں ہیں اس میں تو تھوڑا ہسی مجھ آک والا اس کو بنا دیا جاتا ہے بہت گمبرتہ سے نہیں دکھا جاتا ہے لیکن واسطوکتہ تو ہے سماج میں اپنے اور اس چیز کو روکنے کے لیے بہتر قانون ہونا چاہیے بہتر انیویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہونی چاہیے اور لوگوں مول روپ سے اس میں آرثی اور ساریرک شوشن کی بات ہے مول روپ سے جو میں نے سمجھا ہے اس کو اب کیا ہے کہ جب اس طرح کی کتابیں آتی ہیں لکھی جاتی ہیں تو ایک چرچہ اس بہانے لوگ کرتے ہیں کہ اس پہ دائن جو کو پرتا ہے اس کو روک آج کیسے کیونکہ آپ جب چاند کی تصویریں ٹویٹ کر رہے ہیں آج بیٹھ کے اپنے ٹویٹر پہ اور آپ دائن کی خبر پڑھتے ہیں تو بڑا یہ کونٹرڈکٹری لگتا ہے سر ایک چیز جوڈیسیل سسٹرم میں بھی بہت روچی نہیں رہتی ہے اور پولیس بھی کئی بار کیس کو کیا رول ہونا چاہیے کیا اثار سنبیدن سلطہ کی کمی دونوں میں ہے پولیس میں بھی ہے جوڈیسیری میں بھی ہے لیکن اس کا جو انساندھان ایک تو پہلے کانٹ پرتیویدیت ہوتے نہیں دیاد سے جو کانٹ پرتیویدیت ہوتے ہیں میں آپ کا case چلتا ہے ایویڈنس کھڑا ہو جاتا ہے پورا گاؤں مل کر اس کو ٹورٹر کرتا ہے رائن کا آروپ لگا کر تو جب بھی اگر کوئی ہمت کر کے مقدمہ کیا بھی تھانہ میں گیا بھی تو تھانے میں جیسے بتلایا کہ سنبیدن سلطہ کی کمی ہے اور بہت سی برائنیاں ہیں کوریتیاں ہیں تھانہ کے ساتھ میں لپتی ہوئی ہیں تھانہ والے لوگ جگتے نہیں ہیں تھانہ سے گیا بھی تو آدمی کو کھوچتا ہے گواہ کون کیا نہیں کیا گاؤں کا معاملہ ہے کوئی آدمی بولتا نہیں گواہ ملتا نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایکٹ بنا 2001 میں ایک بیہار سے کو کوپی کیا گیا بیہار میں 99 میں یہ ایکٹ بنا تھا اس کے بعد یہ پر آیا اس ایکٹ میں پنیشمنٹ اتنا کم ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو جو آدمی بھکتی ہوا جو آدمی اتنا دوخ تکلیف سہ کر کے تھانہ پر گیا اس کو سپورٹ کرنے کے لئے گاؤں کا کوئی گواہ نہیں ملتا ہے اب یہاں پر پولیس کی لچاری ہو جاتی ہے کہ جب گواہ نہیں ہے تو کیس کھلا نہیں کر پاتی ہے اور جب کیس کھلا نہیں ہو پاتا ہے اگر جاتا ہے نیائیالے میں تو نیائیالے کو ثبوت چاہیے اب ثبوت نہیں ملتا ہے تو اب جو آکڑا میں نے دیا ہے دیکھا ہے پولیس نوکری مرہ کر بہت نجدیک سے اس کو سوچنے سمجھنے کے بھاد میں قریب 37% کیس میں چار سوٹ ہوتا ہے اور باقی معاملہ فیل کر جاتا ہے میکسٹروم تو فیل کرتا ہے گواہ نہیں ملتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جو آدم یں ٹورچر ہوتا ہی جو عورت نے جس کو ٹورچر کیا جاتا ہے وہ کچھ سمجھ کے بعد میں وہاں چھول کر کے بھاگ جاتی ہیں یا اس کو گوہ سے نکال دیا جاتا ہے تو جو مین گواہی ہے تو نیالے میں ٹک نہیں پاتا ہے جب نیالے میں چاہیے ان کو ثبوت تو پولیس کہاں سے لائے گی لیکن پولیس کی بھی لاپرواہی ہے اور نیالے کے سامنے لاچاری ہے اور یہی بیڑمنا ہے اس کانڈکا کی جو پرثہ نہیں رکھ رہا ہے چونکہ پورے سماج کو لوگ ایک طرف ہو جا رہے ہیں سب لوگ ڈائین پرثہ کے سپورٹر ہیں سب لوگ دردتے ہیں جیسے سر بول رہتے ہیں کہ ماں پہلے بولتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر میں بھی دیکھے ہوئے کم سے کم اور رہے تو چار سو پانسو جن پر ڈائین کار روپ لگ ہے ان سے میں بات کی ہے ایک ڈیر سو کی شنگ میں بھگت ہوگئے ان سے میں نے بات کی ہے نہوکری میں بھی دیکھا جب ریٹائرمنٹ کے بات بھی دیکھا کس کتاب کے لکھنے کے بات بھی دیکھا لیکن ایک ہی چیز ہے بھگت جس کو کہ دیا کہ یہ ڈائین ہے سماج آنکھ موند کر کر اس کو بشواس کر لیتا ہے یہ جو awareness کی کمی ہے اس کو سب سے پہلے لانا پڑے گا مکادمہ تو اپنی جگہ پر ہے یہ جو correctional methods ہیں یہ ابھی تک انڈیا میں کسی میں بھی سپلی بھوٹ نہیں ہو رہا سپنی پرثار آپ دیکھئے سپل ہوا اس میں بہت rigidity پولیس بھی کوپریٹ کیا پبلک کوپریٹ کی جب کوپریٹ کیا جا ان کو پکڑا جائے مکیا کو سرپنچ کو ان کے سردیس ان کو پکڑا جائے جن کے علاقے میں یہ گھٹ نہ گھٹ دی ہے دیکھ یہ بند ہوگا پولیس کا لیے میں نے سندیس دیا ہے کہ آپ پیسہ بغیرہ کا لو حلالت چھوڑ کر کر جو صحیح چیز آپ میں کیجئے میں نے اس چیز میں دکھا ہے یہ پولیس کی کمی ہے اے آیالے کے بارے میں ہی ان سے بھی میں نے نیویدن کیا ہے بہت جاہدے آپ ڈیپ میں جائیں گے بہت جیئے ایویدنس کھو جیئے ایویدنس نہیں مل رہا جتنا پرائیما فیس آپ کو ایویدنس مل تا ہے اس کے ادھال پر چار دس آدمی کو جیل بھیجئے پھانس ہی لگائیے پھر اس کے گواہ نہیں مل رہا ہے ڈیائن کی بات ہے تو پچھلے سال کی مجھے ریپورٹ کری تھی ڈیائن پر مجھے جانا تھا چھوٹنی مہتو سے مل جن کو پہلی بار کہا جن جھار کھنڈ کے فرس ٹھومین ہے اب مانتی سرکار کیونکہ باقی کا ایویڈینس تو چھوٹنی مہتو کو مجھے کہا آپ مطعی ہم آجائیں پہ آپ اس گاؤ میں آجائے تو وہاں سے اس کو ڈراؤپ کرنا تھا ہم کو کھانٹا ٹولی بس سٹینڈ میں لائکے یہ جو خادگرہ گا پس سٹینڈ گاری میں لے کے آئے ڈراؤپ کیے تو کہیں کہیں چھوٹنی دیوی جی آیٹ کر تو میں گیا تھا ان کے ساتھ میں پچیس تیس عورتیں اور آئی تھیں جن کے اوپر ڈھائین کا آروپ لگا گیا وہ سب ہی آئی تھے میں نے سب سے بات کے اکر کر کر گیا ان کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ سر آپ کو چھوڑ کر کوئی ہمارے ہاں سے گلاس پانی بھی لے پی آئی جو ہی پترکار آتے ہیں جو بھی آپ سر آتے ہیں کہ میرا پیٹ خران ہے میرا اوپباس ہے وہ سب غلط ہیں ڈھائین کے ہاں سے گلاس پانی پیلیں گے تو ہمارے پر بھوک چھوڑ لیا گا یہ سچائی ہے میں نے ایڈوکیٹ کرے آدمی کیا ویوستہ ہو جسے مہیر آئے کم سے پاٹیسپیٹ نہ کریں اس میں انجیو کو کام کرنا چاہیے انجیو ہے وہ کافی کام کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جو سنچار مادیہم ہیں آپ کے جسے دردرس اکھبار ہیں تو اور جیسے ناٹک ہیں اس کے بعد گیتوں مانے کی ڈائین پرتھا ایک اندیوی سواس ہے ایک کو پرتھا ہے آپ بھی بتائیے اگر کسی مہیلہ کو آپ مار مار کے ادمرہ کر کے وکشفت کر دیں گے وہ کیا گواہ ہی دے سکتی ہے اس سے آپ یہ سمویدن شلتا ہے کہ ہم اس کو گواہ کے طور پر پر مانوشی کام کرتے ہیں تو ان سب کو دور کرنے کے لیے انجیو اچھا کام کر سکتی راستی مہیلہ آئے ہوگے انہوں نے بھی اس دشا میں کام کرنا شروع کیا ہے تو جب تک ہم اس کو ایک سمسیہ نہیں مانتے ہیں اور اس سمسیہ کے لیے کڑے سے کڑا کانون نہیں بناتے ہیں اور لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اپراد کی یہ کڑی سجا ہے یہ سجا ملے گی ہی اور اپراد کیا ہے سجا کیا ہے صرف دھرم سے اس کو نہیں جوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ دھرم کے نام پر اندویشواز کے نام پر مو نہیں چورا سکتے ہیں یہ آپ کی نیتک جمعیداری ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مر رہا ہے کوئی آدمی کا ہاتھ پر کار دے رہے ہیں چاہے وہ بھگت ہو چاہے وہ ستری ہو یا پورش ہو سوال ستری پورش کا ہم آدم کال میں نہیں رہتے ہیں ہم بربر نہیں تو جب ہم بربر نہیں تو بلکل سنتوش چنک ہے میرا اسم مان اتنا کام نہیں اور آوہ گمن بھی نہیں لوگ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں مان لی جی لوگ جا کر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کیسے جائیں گے وقاس تو ہے نہیں گاؤں میں تو جب تک وقاس نہیں ہوگا تو ہم کس سوچارو روپ سے یہ کر سکتی ہے سر آپ کیا سر آجیں گی گورنمنٹ کا رول ہے اور آپ کی حساب سے کیا کرنا چاہیے سرکار گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو کانون کو صحیح ڈھنگ سے جیسا کی سر نے اس کتاب میں بھی سجھاؤ دیا ہے کانون میں تھوڑا سدھار لانا چاہیے اور کانون کو تھوڑا اس میں کڑے پراؤ دھان ہونے چاہیے اور جو کوئی اس پر کرے کچھ تھانے کو جواب دے سدھ کرنا چاہیے کہ آپ نے کہا پنچایت کو جواب دے کریے پنچایت کو بھی جواب دے کریے اور وہاں کے تھانے کو بھی جواب دے کریے کہ اس طرح کی گھٹنا ہو جاتی ہے چار چار کو چھے چھے کو پچ پچ کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اخبار میں نکل جاتا ہے اور پھر کوئی گواہ نہیں ملتا ہے ان دیمیوار ہی کرتا کر جائے پولیس کی بھی ٹھیک ہو گا ہمارا وقت اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے آپ تیمیوی لوگ کا بہت بہت دنیوال مجھے اس کارگن کو ڈوکنا پڑے گا آپ سے ملاقات ہوگی نمسکار نمسکار